اسلام علیکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش حامدید اس سے پہلے جو کلچ کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے آپ کو کلچ باکس کے بارے میں انفارمیشن دی تھی اس میں پیندہ ہونے والے نقائص اور ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے وہ آپ کو ویڈیو میں ادھا پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ کلچ باس جس تو کلچ کپل بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنے والی تو پوری ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تب آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کلچ باس بیو ڈبل اس باس کچھ اس کو کلچ کپل بھی کہتے ہیں ہر ایک نے اپنے نام رکھے ہیں بارل جو بھی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو فٹ کیسے کیا جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کٹ کا نشان پڑا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو سارے کو اور سے دیکھیں تو صرف یہاں پہ ایک نشان بنا ہوا ہے اور یہ نشان اور یہ دونوں آپس میں آمنے سامنے آئیں گے تب یہ صحیح طرح فٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ جو ہول میں سے یہ جو باہر نکلے ہوئے ہیں یہ بالکل میڈ میں آ جائیں گے اور نارمل یہ کسی دوسری جو کا فٹ ہوتا بھی نہیں ہے اگر ہو بھی جائے تو اسے کیا ہوگا کلاج صحیح طرح کام نہیں کرے گا کلاج پھانس کے چلے گا یہ ہے دی وائی ال کا یہ بالکل برینڈ نیو ہے اس کے سرفس آپ دیکھیں تو بالکل غسیو نہیں ہے یہ ابھی تک یوز نہیں ہوا اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں یہ گیپ کتنا ہونا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ گیپ کتنا ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے ساڑھے سترہ ایم ایم ساڑھے سترہ ایم ایم ہونا چاہیے اس سے گیپ جب بڑھتا چلا جائے گا تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی انجن کی پرفارمنس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے ایکسلریشن کم ہو جائے گی بائیک کی پک کم ہو جائے گی اور ڈیفنیٹی پٹرول بھی زیادہ کھائے گا اور ٹاپ سپیڈ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ اسے کلچ سلپنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے یہ ہے کلچ باس یہ ہے ایس ٹی آر کا میڈ ان تائیوان یہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اب میں جیسے اس سے آپ کو ناپ کے دکھاتا ہوں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساڑھے سترہ ایم ایم شو ہو رہا ہے جو ایکچول سٹینڈرڈ ہے اس کا یہ ہوتا ہے ساڑھے سترہ اگر ہم یہ ڈی وائی ایل والا چیک کریں یہ بلکل برینڈ نیو ہے چیک کرتے ہیں یہ کتنا ہے اور یہ اٹھارہ سے بھی اوپر ہے یہ اٹھارہ اشاریہ دو زیرو لگ بگ اس کی ریڈنگ آ رہی تھی یہ اٹھارہ ایم ایم سے بھی اوپر ہے دیفنیٹلی یہ جو کلچ باس ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے بھی جس کی ساڑھے سترہ ایم ایم اس کا یہ گیپ ہے یہ زیادہ اچھا پرفارم کرے گا اور یہ ہے یہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گا تو کام یہ بھی اچھا کرے گا لیکن یہ کیا ہے جو سٹینڈرڈ ہے وہ ساڑھے سترہ ایم ایم ہے جو جو اوپر چلتا جائے گا گیپ بڑھتا چل جائے گا آہستہ آہستہ اس کی پرفارمس میں کم ہی آنا شروع ہوتی چلی جائے گی کیونکہ سپرینگ کی جو فورس ہوگی کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ پہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کام یہ بھی کر جائے گا لیکن اس سے اچھا یہ کام کرے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کلچ پلیٹوں کے بارے میں اس میں چار کلچ پلیٹے ہوتی ہیں یہ ایف سی سی کی کلچ پلیٹے ہیں ان کو فرکشن پلیٹ کہا جاتا ہے کلچ پلیٹ بھی کہتے ہیں یہ اس کی جو سٹینڈرڈ تھکنس ہوتی ہے وہ ہے 3.5 ایم ایم اور اس کی سروس لیمٹ ہے 3.2 ایم ایم پہلے اس کو چیک کرتے ہیں یہ کتنی ہے اور یہ آلماس تقریبا 3.5 ایم ایم ہے اور جب یہ گستے گستے اس کی تکنس 3.2 ایم ایم تک آجائے تو پھر یہ ریپلیس کرنی پڑ جاتی ہیں اگر اس سے پہلے اس کے برننگ سائن آج ہیں برن ہو چکی ہو یا سرفس بہت زیادہ خراب ہو چکی ہو تب بھی آپ کو چینج کرنے ہوتی ہیں اس کے بعد یہ ہوتی ہیں جن کو لوگ پریشر پلیٹے بھی کہتے ہیں بیسیکلی ان کو سٹیل پلیٹ کہا جاتا ہے پریشر پلیٹ یہ نہیں ہوتی پریشر پلیٹ تو گاڑیوں میں ہوتی ہے جو اس کے کلچ کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن چلیں جو بھی ہے اس کی تکنس ہوتی ہے 2 ایم ایم جیسے ایک چیک کر کے دیکھتے ہیں تقریبا یہ دیکھیں 2 ایم ایم شو ہو رہی ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لینا ہے ایک شیشے والا ٹیبل کیونکہ دیکھیں یہ لکڑی والا ٹیبل ہے اس کی سرفس 100% سموت نہیں ہوتی کسی جگہ سے اوبھار زیادہ ہیں کسی جگہ سے کم ہے تو وہاں پر یہ چیک نہیں ہو پاتی شیشے والا ٹیبل لے کے اس کے اوپر آپ نے رکھ کے چیک کرنا ہوتا ہے فیلر گیج سے جیسے میں آپ کو یہ چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ ایک پریشر پلیٹ ہے اور یہ گسی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ نے کھو ٹیبل پر رکھنا ہے اور اس کے نیچے سے آپ نے یہ فیلر گیج ہے 0.05 ایم ایم اس کی آخری لیمٹ ہوتی ہے گساؤ کی 0.05 ایم ایم تو آپ نے یہ ایسے بیچ میں انٹر کرنا ہے آپ یہ دیکھیں یہ بیچ میں انٹر ہو رہا ہے دوسری سائیڈ بھی دیکھ لیں میں تھوڑی سرفس جگہ چینج کرتا ہوں یہاں پہ بھی انٹر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بیکار ہے یہ کسی کام کے اندری بشاک آپ کو یہاں سے اتنے زیادہ فیل نہ بھی ہو رہا ہو لیکن جو ہم نے فیلر گیج سے اس کی میرمنٹ کی ہے اس کے مطابق یہ 0.05 ایم ایم سے بھی زیادہ گس چکی ہے اسے یہ کسی کام کی اب نہیں رہی پھر ایک یہ سوال اکثر کیے جاتے ہیں کہ کلچ باس جو ہوتا ہے اس میں ہم ایک ایکسٹر پریشر پلیٹ رکھ سکتے ہیں یا ایکسٹر پریشر پلیٹ رکھ سکتے ہیں یا نہیں جی رکھ سکتے ہیں جگار کے طور پر لیکن وہ کس صورت میں کس کنڈیشن میں رکھ سکتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں اب جیسے یہ تھی کلچ پلیٹ ایک بن جاتی ہے 3.5 ایم ایم کی تو چار کلچ پلیٹیں ہوگی یہ بن جائے گی 14 ایم ایم ایک پریشر پلیٹ بن رہی ہے 2 ایم ایم کی تو تین مل کے بن جائے گی 6 ایم ایم کی 14 اور 6 بن جائے گا 20 ایم ایم یہ 20 ایم ایم بن جائے گا میں اس کو ابھی چیک کرتا ہوں ویسے تو کلچ باس میں یہ فکس ہوتا ہے سپرنگوں نے صحیح طرح اس کو پریس کی ہوتا ہے تب صحیح ریڈنگ آتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ ریڈنگ ہمیں پھر بھی مل ہی جائے گی بغیر پریس کیے تو یہ دیکھیں یہ لگ بگ بیس ایم 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 تک یہ شو ہو رہا ہے تو بیس ایم ایم ان سب پلیٹوں کی تھکنس بن جاتی ہے بیس ایم ایم اور کلچ باس میں گیپ ہوتا ہے ساڑھے سترہ ایم ایم تو یہ ڈیفرنس بن جاتا ہے ٹو پوائنٹ فائیو ایم ایم تو اس میں فرمولاس آپ کے سامنے کلیر ہو گیا ہے کہ جتنا آپ کا یہ جو کلچ باس ہے جتنا اس کا گیپ ہے اس سے ڈھائی ایم ایم ان کی تھکنس ہونی چاہیے زیادہ ان سب کو کٹھا کرنے کے بعد لیکن اب یہ نہیں کر سکتے کہ اب تھوڑا سا گسہ ہوا اس میں ایکسٹر پلیٹ نہیں ڈال سکتے جیسے میں آپ کو ایک چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ ہے یہ بھی ڈی وائیل کا ہے یہ تھوڑا سا گسہ ہوا ہے میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ گساؤ ہو چکا ہے اس سائیڈ پہ بھی اور یہ سائیڈ جو ہے اس پہ بھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا تک ہو چکا ہے اور یہ بند رہا ہے تقریباً تقریباً یہ ساڑھے اٹھارہ ایم ایم تک ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایم ایم تک گھس چکا ہے تو ایک پریشر پلیٹ ہماری بنتی ہے دو ایم ایم کی تو وہ اس میں نہیں فٹ ہو سکتی ایکسٹر اس کا دو حل ہیں یا تو آپ اس کو ریپلیس کر لیں یا پھر آپ خرادی کے پاس چلے جائیں وہ یہاں پر ٹو لگا کے دے گا آپ کو تو آپ نے پھر ٹوٹل گیپ اتنا بنانا ہے ان دونوں کا آپس میں تقریباً ریفٹ کر کے کہ یہ جو گیپ آپ کا بنے گا تو یہ آپ نے پھر لے کے آنا ہے ساڑھے سترہ جمع دو ساڑھے انیس ایم ایم تک آپ نے یہ گیپ کروا لینا ہے یہاں سے ٹو لگوا کے تو پھر یہ ایک ایک ایکسٹر پریشر پلیٹ پرفیٹ کام کرے گی اس میں اب ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کو کہیں سے کلچ پلیٹیں پریشر پلیٹیں ملیں تھیں ایک کسی اور بھائی کی کہ جن کا سائز جو تھا وہ سیم یہی تھا یعنی فٹنگ میں سیم تھی کلچ پلیٹیں پریشر پلیٹیں بھی لیکن ان کی ٹھیکنس کم تھی پتلی تھی تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ایک 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 ایکسٹر ڈال سکتے ہیں تو سمپل سا فرمولہ ہے آپ سب کو ایسے ایک اٹھا کریں ان کو ہاتھ سے مضبوطی سے دبا کے یہاں اسے تھکنس نہ آپ لیں تو بیس ایم ایم تک ہونی چاہیے بیس ایم ایم میں اگر دو فالتو آ سکتی ہیں دو ڈال لیں ایک فالتو آ سکتی ہے ایک ڈال لیں تو یہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اب جیسے میں آپ کو ایک اور کلچ باس دکھاتا ہوں یہ ایک جپانی کلچ باس تھا ایک بائیک میں سے نکلا ہوا اس کے سرفس دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ کٹ پڑ گیا ہے ڈیو اس میں اس میں بھی اور یہ دوسرے پیس میں بھی اب چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کا گیپ کتنا ہے تو یہ بن رہا ہے تقریبا تقریبا ساڑھے انیس ایم ایم یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساڑھے انیس ایم ایم بن رہا ہے ساڑھے سترہ ویسے ہونا چاہیے اور یہ ہے ساڑھے انیس اور ایک پریشر پلیٹ ہوتی ہے دو ایم ایم کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ایک ایکسٹر پریشر پلیٹ ہم لگا دیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ کام کر جائے گا تو ظاہر یہ بیکار ہے لیکن یہ بہترین کام کرے گا اس میں پھر ایک چیز کا خاص خیار رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو سرفس ہوتی ہے اس پہ کٹ نہ پڑے ہوں جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کلاج باسکٹ جو ہوتی ہے جس کو کلاج کٹورا بھی کہتے ہیں اس پہ اگر کٹ پڑ جائیں تو کلاج پلیٹیں وہاں پہ اٹکنا شروع ہو جاتی ہیں فس جاتی ہیں جس سے کلاج ڈرائگنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اگر کٹ پڑے ہوں گے تو آپ کی یہ جو جس کو اپریشٹ پلیٹے کہتے ہیں تو یہ یہاں پہ بھی اٹکنا شروع ہو جائیں گی تو ڈرائگنگ کا مسئلہ شروع ہو جائے گا لیکن اس کی سرفس ابھی ٹھیک ہے اس پہ کوئی کٹ وگرہ نہیں پڑے ہوئے تو یہ ایک فالتو پریشر پہ لگا کے یہ بہترین کام کرے گا یہاں پہ پھر جو سپرنگ ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سپرنگ سپرنگوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں جی کہ اس کی فری لینس جو ہوتی ہے سپرنگ کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ تیئر ٹوئنٹی ایڈ پائنٹ ٹو ایم ایم اور ٹوئنٹی سیوند پائنٹ ٹو ایم ایم اس کی سروس لیمٹ ہے یعنی ایک سپرنگ کی لینس جو ہے فری لینس جو ہے اب اس کو ورنیر کیلی پر سے چیک کریں اگر ٹوئنٹی سیوند پائنٹ ٹو ایم ایم تک آ چکا ہے تو اس کو رپلیز کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ جتنا سپرنگ چھوٹا آقا چل جائے گا اس کی فورس کم ہوتی چلے جائے گی اتنا وہ کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ پر فورس اس کی کم ہوتی چلے جائے گی اور کلچ سلوپ کرے گا ایکسلریشن کم ہوگی ٹاو سپیڈ کم ہوگی مالج بھی کم ہوتی چلے جائے گی اچھا جب آپ نے کلچ پلیٹیں نہیں لگانی ہوتی ہیں تو ایک چیز کا خاص ہیارکھا کریں کہ اس کو اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو رات کو اس کو انجن آئل میں صاف انجن آئل میں ڈپ کر کر رکھنے کلچ پلیٹوں کو تو وہ بہت اچھا ہے اگر اس طرح نہیں کر سکتے ٹائم کی شارٹی جائے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کو کم از کم آدھا گھنڈہ پہلے آئل میں ڈپ کر کر رکھنے اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو جب لگا رہے ہوں تو یہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ صحیح طرح انجن آئل لگا کے تو پھر آپ نے یہ فٹ کرنی ہے اس کے بغیر فٹ نہیں کرنی اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کیونکہ دیکھیں جب آپ انجن کی سائیڈ کھولتے ہیں انجن آئل ڈیفنیلی اس میں نہیں ہوگا اس ٹائم اب ہر چیز پٹرول سے دھو کہ اس صاف کر کے جب فٹ کر رہے ہوتے ہیں کلچ باس میں یہ اس طرح سے جب یہ فٹ ہو رہی ہوں گی اس طرح فٹ کر کے جب آپ اس کلچ باس میں فٹ کر کے سپرنگ لگا کے ٹائیڈ کر دیں گے اچھی طرح تو یہ بہت زیادہ مضبوطی سے آپس میں یہ ٹچ ہو جاتی ہیں اور یہ دونوں اس ٹائم خوشک ہیں اگر اس میں کوئی آئل لبریکیشن نہیں ہوئی تو جب آپ فرس ٹائم جب آپ اس کو کلچ آج ساہ ساہ چھوڑنا شروع کریں گے گیر لگانے کے بعد تو یہ اتنی فور سے آپس میں یہ موو کرتی ہیں تو وہ خوشک چلنے کی وجہ سے اس کو شروع میں ہی رگڑا لگ جاتا ہے کلچ پلیٹوں کو اس کو تو فرق نہیں پڑے گا کلچ پلیٹیں شروع میں ہی آپ کا کساب ہو جائے گا کیونکہ بیچ میں آئل انٹر ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا جو انجن آل آپ نے نیاں ڈالا تھا اس سے پہلے پہلے اس کا کام ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر زیادہ نہیں تو کم اس کم جب لگانا ہو تو یہاں پہ سارے پہ صاف انجن آل اچھی طرح لگا کے صحیح طرح ڈپ کر کے آئل میں تب آپ نے لگانی ہے تب آپ کو زیادہ لائف ملے گی کلچ پلیٹوں کی ادروائز خوشک لگائیں گے تو پھر نہیں ملنے والی اچھا اس کے بعد آتی ہیں کلچ پلیٹوں کی قسمیں یہ ہیں ایف سی سی کی یہ میٹل کا ہوتا ہے ایریا جس کے اوپر یہ مٹیریل لگا ہوتا ہے ایک آتی ہے فائبر والی یہ سارا یہ جو ہوتے ہیں یہ فائبر کے ہوتے ہیں یعنی نیچے ساری پلیٹ فائبر کی ہوتی ہے براؤن براؤن کلر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ پھر یہ مٹیریل لگا ہوتا ہے کلچ پلیٹ والا اس کے نسبت یہ جو ہے آج جو فیلالو ملنے رہی ہیں اگر مارکیٹ میں تائیوان کی میری ہیں لیکن اس کے نسبت یہ جو ایف سی سی کی ہیں یہ تھوڑا اچھا پرفارم کرتی ہیں اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ فائبر کا اس کا یہ چیز فائبر کی ہوتی ہے تو آپ کے جو کلچ باسکٹ ہے یعنی جس کو آپ کلچ کٹورا کہتے ہیں اس پہ کٹ جلدی نہیں پڑتے کیونکہ اس کا ہارڈنس لیول اس کے ہارڈنس لیول سے کافی کم ہوتا ہے تو وہ کٹورے پہ کٹ جلدی نہیں پڑیں گے اس سے تھوڑے جلدی پڑ جاتے ہیں ایک یہ فارک ہوتا ہے دوسرا جب آپ نے کلچ پلیٹیں یا پریشر پلیٹیں جب بھی لگانی ہو تو شیشے کا ٹیبل لے اس کے اوپر رکھ کے آپ نے تسلیح کر لینی ہے کہ یہ ٹیڑی تو نہیں ہے اگر ٹیڑی ہوں گی تو کلچ ڈرائگنگ نہیں جائے گی آپ نے کلچ دبایا بھی ہوگا تب بھی بائیک ایسے فی لوگ جیسے چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور کلچ پلیٹیں اس طرح بہت جلدی گھس جاتی ہیں جو ٹیڑی ہوتی ہے بیچ میں تو یہ تسلیح لازمی کر لینی ہے ٹیبل کے اوپر رکھ کے شیشے کے کہ کہیں سے ٹیڑی وغیرہ تو نہیں ہے بلکل سیدھی ہونی چاہیے ایک ذرا سی بھی اس میں معمولی سا بھی اس میں خم ہوگا تو پھر پرفارمس نہیں ملنے والی آپ کو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے تو کوشش کی ہے کہ جو جو انفارمیشن دی جا سکتی آپ کو دے دوں تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ میں نے اپنے چینل پر اپنا ویٹس ایب نمبر بھی لکھا ہوا ہے چینل پر کلک کریں اباؤٹ میں جائیں وہاں پر ویٹس ایب نمبر ملے گا آپ کو وہاں سے آپ ویٹس ایب پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ